دنیا کے نقشے پر دیکھا جائے تو پاکستان اور فلسطین کے درمیان تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار کلومیٹر کا طویل فاصلہ ہے اور اس وقت فلسطین کی مقدس سرزمین پر اسرائیلی قابضین اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی شدید جنگ جاری ہے اگرچہ دونوں ممالک امابین ہزاروں کلومیٹر کی دوریاں موجود ہیں مگر پھر بھی اس جنگ کے خدد یہاں پاکستان میں بہ آسانی محسوس کی جا سکتی ہے حکومتی ایوان ہو یا عام عوام سب ہی جنگ کو لے کر خاصے فکر مند اور مشتل دکھائی دے رہے ہیں موجودہ حکومت نے اسی حوالے سے 21 مئی جمعہ کے دن کو بطور یوم القدس منانے کا اعلان کیا اور یوں پورے ملک کی طرح یہاں گجرانوالہ میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد شہر کے مختلف مقامات پر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ریلیوں کی شکل میں سڑکوں پر نکل آئی اسرائیل کے ظلم جبر اور بربریت کی مضمت نہیں جا رہے ہیں اسرائیل کے مقابلے میں نیت فلسطینی ڈٹ گئے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اب اسرائیل کو بسوہ ہونا پڑا ہے آج کا پیغام یہ ہے اسرائیل غاصب ہے آج کا پیغام یہ ہے اسرائیل غنڈا ہے آج کا پیغام یہ ہے نیتن جاہو اور اسرائیل قاتل ہے استین is bleeding it is bleeding because of اسرائیلی اور ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس بربریت سے بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے اس بربریت سے خواتین کو مارا جا رہا ہے بندوں کو مارا جا رہا ہے ان ریلیوں میں شریک ہونے والے لوگ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے نہ صرف بھرپور انداز میں اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید اور جذبات سے بھرپور نعرے لگا بلکہ دنیا کو پیغام دیا کہ مسئلہ فلسطین پر آنکھیں بند کرنے والے انسانی حقوق کے علمبرداروں کی خاموشی پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلازاری کا باعث ہے اور یہ کہ پاکستانی اپنے فلسطینی بھائیوں کے حقوق کی اس چنگ میں ہر طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں